لام اور پتہ وغیرہ لکھ کر دے دو ہم دس بھائی ہیں میں لابی ہوں یہ شمون یہودہ جاد دان زبولو یساکر عشیر نفتالی روبین ہم سم فرزندان یاکوب اور کنان کے لینے والے ہیں تم دسو افراد بھائی ہو تبس کس لیے آئے ہو دوسرے لوگ کس لیے آئے ہیں ہم بھی دوسروں کی طرح تمہیں دوسروں سے کوئی مطلب ہی ہونا چاہیے میرے سوال کا جواب تو تم لوگوں کی مصر آنے کی وجہ کیا ہے ہم گندم خریدنے کے لئے مصر آئے ہیں ہماری سرزمین کنان بھی قید کی ذات میں ہے ہمیں بتائیں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں معمور کیا گیا ہے کہ اجنبی لوگوں کی مکمل معلومات حاصل کریں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم لوگوں نے اس سے قبل یہاں سے گندم حاصل کیے یا نہیں آیا گندم کے تاجر ہو یا قہد زدہ اپنے نام پتے اور کل تعداد لکھو یہ اتنے سارے بہانے کس لیے اگر گندم نہیں بیچنا ہے تو اتنا تان کیوں کر رہے ہو یہ یہاں کے قوانین ہیں اگر قبول نہیں ہے تو جا سکتے ہو جا کوئی گندم نہیں ہے یہاں بس کرو شمون میں آپ سے ماذا چاہتا ہوں جناب اگر یہ قوانین سب کے لیے ہیں تو ہم بھی ان کا احترام کریں گے آپ بتائیے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنے تمام قوائف اس کاغذ پر دلچ کریں وہ ہم جناب یوزار سیت کی خدمتیں پیش کریں گے دیکھیں وہ کیا حکم دیتے ہیں تم اور تمہارے دیگر بھائی میرے حکم لانے تک یہیں دروازے کے باہر انتظار کریں بہت بہتر جناب اس میں لڑنے جگڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہم یہاں گلدوب لینے آئے ہیں یا لڑنے جگڑنے تم لوگ کی تو عادت ہو گئی فتنہ فساد کی یا نبی خدا دروازہ سوریہ کا نگہبان گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے کیا اجازت ہے ہاں بلا لیجیو سے درود براری جناب یوزار سے درود خداون ہو تم پر بھی ہاں کہو کیا بات ہے گزش تاپتے دروازہ سوریہ سے شہر طفز میں داخل ہونے والے غیر ملکوں کے گلتادہ تین سو نوے تھی سب نے ایک ایک بوری گندوب خریدی اور اسی دروازے سے واپس چلے گئے ان سب کا تعلق ہمارے قرب جوار کے ہمسائے ممالک شامات وغیرہ سے تھا بس اور کوئی خاص بات نہیں ہے البتہ آج دس بھائی جو اپنے تعلق کینان سے بتاتے ہیں وارد شہر ہونا چاہتے ہیں کینان سے دس بھائی نام نہیں پوچھے ان کے کیوں نہیں آلی جناب ان کے نام اس میں درچ کر دی گئے وہی ہے بنی اسرائیل کیا ہوا نبی خدا کیا کوئی ناخوشگور واقعہ پیش آیا ہے اس میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا کچھ نہیں بانو صرف ان دس بھائیوں کے نام درشتے مالک انہیں اہدرام کے ساتھ قصر آخناتون لے جائیے آپ کو خدا کا واسطہ کچھ تو بتائیں آخر آپ کچھ بولتی کیوں نہیں بلاخر تقدیر میرے بھائیوں کو مصر لے آئی ہے تاکہ وعدہ خداوندی کی تکمیلیت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں اتنے طویل عرصے بات ارادہ خداوندی یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اتنے عرصے دور رہیں بس میرا آپ سے یہ تقاضہ ہے کہ یہاں میرے بھائیوں کی موجود کی کھا کسی کو علم نہ ہونے پائے خدایہ سپاس گزار ہوں سپاس گزار ہوں نام نہیں پوچھے ان کے کیوں نہیں آلی جناب ان کے نام اس میں درش کر دی گئے وہی ہے بنی اسرائیل کیا ہوا نبی خدا کیا کوئی ناخشکور واقعہ پیش آیا ہے اس میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا کچھ نہیں بانا ہو صرف ان دس بھائیوں کے نام درشتے مالک انہیں اہدرام کے ساتھ قصر آخناتون لے جائیے آپ کو خدا کا واسطہ کچھ تو بتائیں آخر آپ کچھ بولتی کیوں نہیں بلاخر تقدیر میرے بھائیوں کو مصر لے آئی ہے تاکہ وعدہ خداوندی کی تکمیلیت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں اتنے طویل عرصے بعد ارادہ خداوندی یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اتنے عرصے دور رہیں بس میرا آپ سے یہ تقاضہ ہے کہ یہاں میرے بھائیوں کی موجود کی کسی کو عرم نہ ہونے پائے خدایا سپاس گزار ہوں سپاس گزار ہوں کہاں ہے یہ ہے کیا آپ لوگ کنانی ہیں جی ہاں ہم سب کنان سے آئے ہیں آپ لوگ تو دس افراد سے زیادہ ہیں مجھے تو بتایا گیا تھا کہ دس کنانی بھائی ہیں بس ہم دس بھائی ہیں باقی سب کافلے والے ہیں میں عزیز مصر کی جانب سے آیا ہوں اگر آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہوئی ہو یا انتظار کی زہمت اٹھانی پڑی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں آپ دس بھائی طوز میں داخل ہو سکتے ہیں مجھے حکم ملا ہے کہ آپ لوگوں کو عزیز مصر کے قصر لے جاؤں اور باقی کنانیوں کا کیا ہوگا باقی سب لوگ گندم کی وصولی کے لیے جا سکتے ہیں آپ سب بھائی میرے ساتھ تشریف لائیے آخر ہم دس بھائی ہیں کیوں تو دس بھائی مصر سے پوچھ لی جائے گا تشریف لائیے گھبرائیے مد آپ اپنی گندم حاصل کرنے چاہیے واپسے میں آ کر اسی دروازے پر ایک گوسہ سے ملی جائے گا ان کے جانوروں کو ان کی واپسیتہ کا استفر لے جائیے اور ان کے دیکھ بھاگ کریں آئیے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں اتنے سختی بڑھتی گئی اور کہاں اب اتنی نرمی سے پیش آیا جا رہا ہے آخر ہمیں عزیز مصر کے قصر کیوں لے جایا جا رہا ہے وہ سختی ادم آگاہی کے باعث تھی جو معمون نے کی تھی اور یہ نرمی اس مہربانی اور مہمان نوازی کی بدولت ہے جس کا عزیز مصر نے حکم دیا ہے کیا وہ سب پر اتنے ہی مہربان ہیں اہل مصر یوزار سیف کی پرستش کرتے ہیں وہ سب کے ساتھ ہی نہیت مہربان ہیں البتہ سب کو قصر میں مدعو نہیں کیا کرتے اور اس کی وجہ بہتر ہوگا آپ خود انہی سے پوچھ لیجئے میں نہیں جانتا سب کو قصر میں مدعو نہیں کیا کرتے ہیں دیکھ رہی ہیں آسنات یہ دسوں میرے بھائی ہیں لیکن میں کسی کو بھی پہچان نہیں پا رہا یہ فرما روای مصر جناب آخناتون کا قصر ہے آپ پہلے قبیلے والے ہیں جن کو یہاں آنے کی سعادت ملی ہے لیکن وہ جو سب سے آگے آگے مالک کے ساتھ چل رہے ہیں وہ لاوی ہے ان کا چہرہ خوب اچھی طرح یاد ہے میرے سب سے اچھے بھائی ہیں انہوں نے ہی مجھے قتل ہونے سے بچایا تھا یا خدا ان کے بال کتنے سفید ہو گئے ہیں دیکھا زمانے کے سرد و گرمیوں کی کیا حالت کر دی ہے اور وہ جو سب سے آخر میں کھڑے ہیں وہ یہودہ ہیں ہر طرف مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ ہی مشکوک رہتے ہیں وہ ابھی تک اپنی اسی فطرت پر قائم ہیں میرے خدا یہ سب لوگ کتنے بدل گئے ہیں امید کرتا ہوں کہ بین یامی بھی ان کے ساتھ ہی میں ہو ان میں سے اکثر کے سارو داڑی کے بعد کتنے سفید ہو گئے ہیں آسنات کیا وہ بھی مجھے نہیں پہچان پائیں گے پریشان مت ہوئیے آپ عمر میں سب سے چھوٹے تھے لہٰذا سب سے زیادہ تبدیلی آپ ہی میں آئی ہوگی خاص کر اس لباس میں امید ہے ایسا ہی ہو چلی موسیقی موسیقی خدا بندہ میں کس طرح ان کے سامنے جاؤں اگر مجھے پہچان دیا تو کب نائمت وہ آپ کے بھائی ہیں نبی خدا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ بھائی جو میرے قتل کا ارادہ رکھتے تھے اور اب بھی نہیں معلوم کہ وہ کن خسلتوں کے حامل ہیں اور ویسے بھی میرے رہن میں ان کے لئے ایک منصوبہ ہے لہٰذا میں ابھی نہ پہچانا جاؤں تو بہتر ہے پھر وہی مہارے ماؤد معلوم نہیں اس عزم میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے کہ جب بھی میں اس سے متوصل ہوتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے میں چندروں دنے اپنے پاس ہی روکنا چاہتا ہوں آج کئی برسوں کے بعد میں نے انہیں دیکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ہم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کے خیال میں عزیز انفیسٹر کم سے کیا کام ہو سکتا ہے ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا لگتا ہے اسی مصیبت میں فس گئے ہیں جس سے رہائیہ بمکن نہیں اس کے برعکس مجھے تو نہایت سکون محسوس ہو رہا ہے اور ان کے ارادے بھی ناپاک معلوم نہیں ہوتے ہیں حکم کی تعمیل ہو چکی ہے اب کیا حکم ہے میرے بھائی ہمارے مہمان ہیں کچھ روز یہاں قیام کریں گے نیمی صاحبوں سے کہیے کہ ان کے قیام و طوام کے لیے بہترین احتمام کرے جناب مالک مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ لوگ خوش نہیں ہیں وہ لوگ یہاں لائے جانے کا سبب جاننا چاہتے ہیں انہیں بتائیے کہ اگر عزیزہ مس گئے رادے نیک نہ ہوتے تو اس وقت وہ یہاں قصر میں نہ ہوتے آپ بے فکر ہو جائیے انہیں مطمئن کرنا میرا کام ہے خوش حمدید میں امید کرتا ہوں کہ یہاں اس طبیل مصافت کی تھکان اور خست کی دور ہو جائے گی آخر ہمیں یہاں کیوں لائے گیا ہے عزیزہ مصر کو بھلا ہم سے کیا کام ہے بلا شبہ جنہیں سزا دینا مقصود ہوتا ہے انہیں قصر میں نہیں لائے جاتا البتہ یہ کہ عزیزہ مصر کو آپ سے کیا کام ہے یہ تو وہ خود ہی بتائیں گے میں فقط آپ کی پذیرائی اور خدمت پر معمول ہوں نیمی صحابو عزیزہ مصر کے مسائب خاص آپ کی خدمت کے لیے ہما وقت موجود ہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو ان سے کہہ سکتے ہیں میں بھی آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ پہلے نہا دھو کر تازہ دم ہو جائیے تاکہ سفر کی تھکان دھور ہو سکے آ جائیے تاجب ہے میں نہیں پہچان پا رہا کہ دان کون ہے اور جاد و عشیر نفتالی اور زبونو کون یہ سب کتنے بدل گئے ہیں اب آپ کیا کریں گے انہوں نے میرے ساتھ بہت برا صلوک کیا بہت برا جو ظلموں سے تم انہوں نے مجھ پر ڈھایا وہ خون کے پیاسے دشمن بھی ایک دوسرے پر نہیں ڈھاتے حق تو یہ ہے کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے لیکن میں نے انہیں پکش دیا اسی لمحے جب انہوں نے بطور غلام مجھے فروخت کیا تھا اور آپ کے بابا یاکوب کیا انہوں نے بھی انہیں بخش دیا ہے نہیں اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو بابا ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے خدا وند ان پر رحم فرمائے مجھے ان کے لئے کچھ کرنا ہوگا بابا کی نفرین انہیں برباد کر دے گی میں بھی اگر ان کی جگہ ہوتی تو انہیں اتنی آسانی سے کبھی معاف نہ کرتی ان کے آرام اور مہمان آوازی میں کوئی کمی نہیں رہ جانی چاہیے وہ ہمارے بہت خاص مہمان ہیں چاہت آلی جناب یہ قصر آخناتون خدا اور خدا کے بیٹے کی رہائشگاہ مانی جاتی ہے نہ جانے کس طرح کے لوگ یہاں آنے لگے ہیں کیا تم جانتا ہے یہ کون ہے؟ ان میں مانو کو جناب یوزار صیف نے بلوایا ہے موسیقی 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 کتنی رغبت سے کھا رہے ہیں یقین ان کا حد نے کنان میں ایک حشر برپا کیا ہوگا جو یہ لوگ اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں جب ان لوگوں کا بھوک سے یہ حال ہے تو ان کی بیوی بچوں کی کیا حالت ہوگی کتنی دھول مٹی میں تُو مٹے ہوئے ہو یہاں تو مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے بلکل میرے اندر کی طرح ایک وی رات تاری کھنڈر تم سب کے نام مجھے یاد ہے البندہ کونسا نام کہ اس مجسمے کا ہے یہ بھول چکی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ یاد کر سکو کہ کس کا کیا نام تھا بورس تمہارا یاد نہیں ہے تیا شغال انبیس مفتو مفتیس بیت ہاں یہی نام تھینا تمہا لے میں یہاں آیا کرتی تھی اور ایک ایک کے سامنے عبادت کیا کرتی تھی آمور آریہا یہ آمان کہاں ہے آخر یہ آمور کہاں ہے آمور تم نے دیکھا میں نے تمہیں کس خطر تلاش کرتا جا کر تمہیں پایا پہلے جانتی تھی کہ تمہارا مجسمہ کام ہوا کرتا تھا میں یہاں آیا کرتی تھی اور تمہاری گرد چکل لگایا کرتی تھی ویسے تم ابھی تک کیوں کھڑے ہو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یوسف نے تمہارے خدا عظیم کو مابد آمور پہ کس طرح سنگوں کیا تو میں تو یوسف کے خدا ہے عظیم کے روپ روپ آج ہی دکھانی چاہیے اس کے سامنے زمین بوس ہو جانا چاہیے یوسف کے خدا بزر کو برتر کے حضور میں تمہیں زمین بوس ہونا چاہیے تھا تم بے جانت پتھر کے خداوں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ یوسف کے خدا عظیم کے مدھے مقابل اب بھی اپنی خدای کا دم بھرتے ہو جب یوسف نے سارے بطوں کو ٹوٹ ڈالائے تو پھر ذرا خان کیوں نہ چھوڑے اے خدا یوسف تو گوا رہنا میں نے اپنے خداوں کو سر نگو کر دیا یوسف کہتا تھا تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو ہر جگہ موجود ہے کوئی چیز تجھ سے پھوشیدہ نہیں پس یوسف سے کہنا کہ آپ ذریخہ بطوں کی پرستش نہیں کرتی موسیقی 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 موسیقی